اسلام علیکم ناظرین میں تارسانی تے توسی گے کریں میرے یو ٹوی چینل ریبر انٹرٹینویٹ پلاس از صدیر اور سلطان رہی دی بڑی ہی زبردست اور بڑی ہی مشہور فلم لے کے تواری فلمتیچ حاضر ہو رہے ہیں اس فلم دنائیں بھاگی تے فرنگی تری جلائی انیس سو چھے اتر روز جیما ریلیز ہونوالی بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم سی اس فلم دا مرکزی کردار صدیر کے سلطان رہی نے ادا کیتا سی اور اس فلم دا جڑا موضوع سی اوہی بڑا شندار قسم دا موضوع سی اور اسی تیہ دا سیا گیا سی کہ برسغیر تین دے اندوستان تے پاکستان تے جدو انگریزنہ دا کمزہ سی تے او کس طرح وطن فروش تے زمین فروش انسانہ نو خرید کے اپنے اگلیز مقاصد لئی استعمال کردے سنے اس چند دے اندر صدیر نے بڑی ہی شندار ایکٹنگ دا مزارہ کیتا ہے بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے بڑا ہی ڈیسنٹ اور بڑا ہی لا جواب کام کیتا ہے چونکہ او دوری صدیر دا ہندہ سی اور صدیر دی باقیان دے نسبت تقریبا ساری فلمہ ہیڈ جان دیا سن اس واسطے صدیر دی اے فلمی سپر ہیڈ گئی اس فلم دے اندر جڑے دکار سن سلطان رائی صدیر آسیا نجمہ علیہ السکشمیری جگی ملک مزر شاہ تل صدیقی منیر ضریف خالص سلیم موٹا اور عرفان خوسٹ تے خیام حدیات ارشد مرزا کنساز ایم اے مرزا مصنف سعید گلانی شاعر ارشد مرزا میزک غلام سیند شبیر کلکارنو جہان مناز ہمیرا مسعود رانہ اخلاق احمد اور اس فلم دے دن مسعود رانہ دی واضی جڑا ثبت مشہور کرنا ہے اور تیہاں رانیاں میں اس فلمی سلطان رائی نے مرکزی کردار ادا کیتا ہے اور تو اس دا نام دلاور ہندہ ہے دلاور ایک ڈاکو ہندہ ہے اور ادھے ساتھی شیر خان علیہ السکشمیری خیام اور جگی ملک ہندن جڑے کے ڈاکے مار دن اور پولیس انہانو گرفتار کر لین دیئے گرفتار ہون تو بات جرنیل انہانو بلاند ہے جرنیل دا کریکٹر آغا تالش نے ادا کیتا ہے اور انہانو آفر کر دا ہے کہ اگر او مجاہد نا دی مخبری کرن نا صرف انہانو جیل تو رہا کر دیتا جائے گا بلکہ جگیر اور بہت سارا انہانو کرام انہانو دیتا جائے گا اور او باقی کام انہانو دی جیرے سرپرستی کر سکتے ہیں سلطانی دلاور اس آفر نو ٹھکرا دندہ ہے جاکے او دے ساتھی اس آفر نو قبول کر لین دن دلاور اے کہندہ ہے او ڈاکو ہے او ڈاکو ضرور ہے لیکن ایمان فروش نہیں وطن فروش نہیں زمیر فروش نہیں لہذا او اے کام کار نہیں سکتا او مرت اسکتا ہے لیکن اے کام کار نہیں سکتا اگر توانو میری معلومات اچھی لگئے میرے چاہیے لائک کرو سسکرائب کرو توانو بہت شکریہ